آخر کار آدھی رات کو شیو ٹھاکرے اور ایم سی شٹین دونوں کو سیدھا سیدھا بگ بوش نے کنفیشن روم میں بلا کر ایسی کون سی بات کہہ ڈالی ہے کہ دونوں اب سنبول کو اکیلا چھوڑنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ ایم سی شٹین اور ساتھ میں شیو ٹھاکرے کو لے کر ایک لیٹرشٹ اور بڑی اپ ڈیٹ لے کر ہم آپ کے سامنے آگے ہیں جس میں اب بگ بوش نے ان دونوں کو کچھ ایسا کرنے کے لیے کہہ ڈالا ہے کہ اب سنبول ٹوکرخان بلکل اکیلی پڑھنے والی ہیں بلکل اکیلی رہنے والی ہیں سنبول کے ساتھ اب نہ تو ان کا بھائی شیو ہوں گے اور نہ ہی ایم سی شٹین ہوں گے جی ہاں ایسے میں اب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آخر اچانک بگ بوش نے ایم سی شٹین اور شیو کو کنفیشن روم میں کیوں بلایا اور کنفیشن روم میں بلا کر ایسا کیا کہہ ڈالا کہ دونوں کے دونوں اب حیران ہو گئے ہیں دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی کسا گئی ہے کیا ہے پوری خبر چلیئے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے چینل پر اگر آپ پہلی بنائے ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں آپ کو بتا دیں کہ بگ بوش کے گھر میں جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں کہ اس وقت سات کنٹیشن موجود ہیں جن میں سے تین سیدھا سیدھا گھر سے بیگر ہونے کے لیے نومینیٹ ہیں اور تینوں کے نام سن کر بھی آپ ہیرنان ہو جائیں گے کیونکہ وہ ہیں شیو تھاکرے دوسرا نام ہے ایم سی شٹین اور تیسری ہیں سنبول ٹوکر کھان جیہاں یہ تینوں گھر سے بیگر ہونے کے لیے نومینیٹ ہیں تینوں کے سر کے اوپر ایلیمنیشن کی تلوار لٹکی ہے اور تینوں میں سے ہی اگر کوئی ایک بھی ایلیمنیٹ ہوتا ہے تو ان کے گروپ کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگنے والا ہے ان کا گروپ پورا کا پورا بکھرنے والا ہے ایسے میں اچانک بگ بوش نے ایم سی شٹین اور ساتھ میں شیو تھاکرے کو سیدھا سیدھا کنفیشن روم میں بلایا اور کہا کہ میں تم دونوں کو ایک سیکرٹ ٹاسک دینے والا ہوں جی ہاں بڑی خبر بگ بوش کے گھر سے ای آ رہی ہے کہ ایم سی شٹین اور شیو تھاکرے کو بگ بوش نے ایک سیکرٹ ٹاسک دے دیا ہے جس کے چلتے بگ بوش نے کہا کہ اگر آپ دونوں یہ سیکرٹ ٹاسک کر دیتے ہو اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر دیتے ہو کسی گھر والے کو اس سیکرٹ ٹاسک کے بارے میں پتا نہیں چلتا ہے تو آپ دونوں اپنی جگہ کسی سیو ہوئے کنٹیشن کو نومینیٹ کر سکتے ہو جی ہاں یہ بڑی بات بگ بوش نے کہہ ڈالی ہے کہ اگر اس ٹاسک کو آپ چوری سے اتنی صفائی سے پورا کر دیتے ہو کہ کسی گھر والے کو پتا نہیں چلتا ہے تو آپ نومینیشن سے بچ جاؤ گے یعنی اگر یہ دونوں نومینیشن سے بچ جاتے ہیں تو سنبول ٹوکر خان بیچاری اس گروپ کی اکیلی ہوگی جو نومینیٹڈ ہوگی یعنی اب شیو اور ایم سی شٹین کو سنبول ٹوکر خان کی بلکل بھی فکر نہیں ہے دونوں اس ٹاس میں جھٹ گئے ہیں اور بیچاری سنبول کو پتا ہی نہیں کہ ان کے ساتھ جو ان کے بھائی شیو نومینیٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ان کے سب سے اچھے دوست یعنی ایم سی شٹین نومینیٹ ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور سنبول ٹوکر خان تو اکیلی بیٹے ہوئی ہی نظر آ رہی ہے ایسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے ایم سی شٹین اور شیو تھگرے اس ٹاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور سنبول ٹوکر خان کو جب اس بارے میں پتا چلتا ہے وہ کس طرح سے ریاکٹ کرتی ہوئی نظر آ جاتی ہیں ویسے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور بگ بوس سے جوڑی ہاریک لیٹس نیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں